کربو بلامے بانو پکاریز میرے لال آؤ میرے لال آؤ بس دو شہر آب ازاد کی حضماتوں کے حوالے کر کے مولانا محصوف کے استقبال کے لیے آپ مجھ سے ملحظہ فرمالے جناب صفحات صاحب مصرے فیش کر رہے تھے شہر کا غم ضروری ہے قیدوہر نمازی سے یہاں سے مجھ سے ملحظہ فرمائے کہ اے کلمہ گو بتا کہ رہا کارساز کون اور گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون اے کلمہ گو بتا کہ رہا کارساز کون گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون اور مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناغوار اور دے دے نصر حسین تو پڑتا نماز کون مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناغوار دے دے نصر حسین تو پڑتا نماز کون اور آقی کلام اسے ملحظہ فرمائے کہ کچھ بنا ہے جس میں وہ قاقص کا پھول ہے بے حب علی ہر عبادت فضول ہے سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے اور جنت بنا علی کے یہ مسلمہ کی بھول ہے یہاں سے بیعت ملحظہ فرمائے کہ کچھ بنا ہے جس میں وہ قاقص کا پھول ہے بے حب علی ہر عبادت فضول ہے سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے جنت بنا علی کے یہ مسلمان کی بھول ہے جنت بنا علی کے یہ مسلمان کی بھول ہے تو جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا اور کعبے میں بھی مرہ تو جہنم میں جائے گا جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرہ تو جہنم میں جائے گا انہی مصروں کے ساتھ میں گزاری گزاروں بڑی عدب و اترام کے ساتھ فطیبِ ملی زاکرہ علی ویڈالی جناب ملانا واسی صلی اللہ علی وآلہ وسیل عمقان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ملک کو خطا فرمائیں باواز بن نار سلوات اللہ علی وآلہ وسلم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد صدق الله تعالی حیث يقول وهو استقوص صادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجراً holاCS بسم اللہ لہب ایا كان عبتنا لیل مستعیی؟ سلامت لگستان سرا000 نزینا ننعمت علیه وادو إن oli اللہ اللہ بسم اللہ رحیم صادقین بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیے لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ میں بھی چوک گیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کلکولیشن میں لیکن اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر میں چالیس منٹ بھی پڑھ دوں اپنی گھڑی سے تو دس بچ جائے گا پھر وہ بجناور کہاں سے وہ بیچارے بڑے زبردست نوحہ خواہ ہیں آپ کو وہ بھی شوق ہوگا کہ ان کو بھی سنیں اور غالباً پونے آٹھ سے جو لوگ کچھ تو دو تین ساڑھے ساتھ سے بیٹھیں سمجھ گئے آپ تو اب آپ بتائیے انصاف کیا کہتا ہے عوام کا لحاظ کروں کہ بانی یہ مجلس کا ایک آدمی کو خوش کرنے چکر میں تیل لوگوں کی گالیاں سنیں گیا دس پانچ منٹ کم زیادہ انشاءاللہ بہت وقت نہیں لوں گا آپ کو دیکھئے اللہ نے ہم کو آپ کو جو پیدا کیا خلق کیا تو دو پہلو ہیں ہمارے دو جمبے ہیں دو پہلو ہیں ایک کو کہتے ہیں جمبے ذاتی اور ایک کو کہتے ہیں جمبے ارازی جمبے ذاتی کیا ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے وہ ہے اس کا ذاتی پہلو جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے جائے وہ ہے اس کا ارازی پہلو اس کو مثال سے سمجھا دے مثلا کھانا پینا مر سکتا ہے آدمی کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا مر سکتا ہے آدمی پانی سے الگ نہیں ہو سکتا تو جس چیز سے اپنے آپ کو ہم الگ نہ کر پائیں وہ ہمارا ذاتی جمبہ ہے ذاتی پہلو ہے اس کے مقابلے میں ہے ارازی چاہے جتنا اہم ہو اگر قوت ارادی مضبوط ہے آدمی اپنے آپ کو اس سے جدہ کر سکتا ہے اس کی سامنے کے مثال ہے بہت سے لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے گھٹکا پان بیڑی غریب لوگ ہیں بیڑی پہلے کہیں گے سگریٹ تو مرہوم آیت اللہ حجت رضوان اللہ حجتیہ والے چین سمو کر دے اٹیک ہوا ہسپٹل پہنچے ڈاکٹر نے کہا سگریٹ آپ کے لئے مزیر ہے تو مزاقیے بھی تھے کہنے لگے کہ سینہ چاہتا ہی ہوں اس لئے کہ سگریٹ پی سکوں تو ڈاکٹر نے کہا وہ آپ جانئے ہم نے بتا دیا کہ مزیر ہے انہوں نے کہا مزیر ہے کہ جی کا تو اب نہیں پیوں گا پھر ہاتھ نہیں لگایا تو چاہے جتی اہم ہو جس چیز سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے جائے وہ ہے اس کا ارزی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ارزی چیز ویسال دیتا ہوں سب جاتا ہوں آپ کو وہ ذاتی سے زیادہ اہم لگتی ہے دسمبر آ رہا ہے جنوری فوق دس دس گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے بیس بیس گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہوتی نہیں ہوتی اب بمبئی سے چلے وسیع سن صاحب اور وہ اتفاق سے وائیہ بھوپال والی ٹرین تھی بیس گھنٹہ لیٹ ہو گئی تو جو قیمہ پوری لے کے چلے تھے تو وہ تو ختم ہو گئی اب وہ بھوگ لگنے لگی اب کیا کریں تو بھوپال میں ایک صاحب تھے انہوں نے ان کو فون گوینل گیا کہنے ٹھیک ہے پہنچ جائے گا سیٹ نمبر بتائیے بوگی کوچ بتائیے بتا دیا وہ صاحب ہیں کھولی بھی دو ایک ہے وہاں وہ پکارتے ہوا ہے انہوں نے صاحب بہترین کھانا دے دیا اجاب ان کو پتا تھا کہ یہ نالائق آدمی اور بھی اس کی عادتیں خراب ہیں تو وہ ایک ڈب بھی سیگرٹ بھی دے دیں سامنے جیسے میرا جو ہے وہ ختم ہوا ویسی اور لوگوں کا بھی تو اب میں نے صاحب نکالا بہترین کھانا زبردست خوشبو بھائی صاحب نہیں نہیں وہ اگلے سٹیشن پہ آ رہا ہے بھائی صاحب نہیں نہیں بس وہ کسی نے میرے ساتھ کھانے میں شرکت نہیں کی مگر دیکھا سب نے تھا کہ ڈب بھی بھی آئی ہے سیگرٹ بھی ختم تھی جب کھانے کے بعد تھوڑا ادھر پہنچے تو دھیرے سے ہوا ہے بھائی صاحب ایک مل جائے گی یہ ہوتا ہے کھائنی والے ہیں آپ دیکھئے ٹرین وین میں جیسے ہی آپ نے نکالا بھائی صاحب زیادہ بنائیے گا کھانے میں غیرت ہے پانی میں غیرت ہے سیگرٹ میں غیرت نہیں ہے کھائنی میں غیرت نہیں ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ کھانے پینے سے بھی اہم ہے لیکن بات وہی ہے جس سے انسان آپ کو الگ کر لے جائے وہ ہے ارزی جس سے انسان اپنے آپ کو جدہ نہ کر سکے وہ ہے اس کا ذاتی پہلو ہو گئی بات ہے لیکن اب ذاتی میں ایک چیز اور ہے یہ تو تیہ ہوا کہ ذاتی پہلو کیا ہے تہا بھائی کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ لیکن اس کا نہج بدل سکتا ہے اس کا انداز تبدیل ہو سکتا ہے مثلا کھانے ہی پانی لے لیجئے ایک زمانہ وہ تھا کہ خاص کر کے یہ مجلسیں شبیداریاں جو ہوتی تھی دیاتوں وہاتوں منجمن گئے وہ فرش بچھا دیا گیا مٹی کے پیالے رکھ دیا گئے ہے نا اور وہ کہیں جو ہے بالٹیوں میں کہیں پتیلیوں میں سالن لے کے گھوم رہے ہیں وہ آپ نے اپنی پیالیا بڑھایا انہوں نے ڈال دیا اس میں پھر سینی میں چاون لے کے ٹہل رہے ہیں وہیاں چاون دینا وہ یوں اٹھایا اس کے بعد اب یہ مٹی کے پیالے ملنا بند ہو گئے تو اب وہ ایلمونیم اور اسٹیل وغیرہ چلنے لگی پھر یہ ہوا کہ زمین پر بیٹھ کے کھانا یہ بیک ورڈ ہونے کی علامت ہے تو پھر کرسیاں وغیرہ لگنے لگیں پھر وہ بھی ہوا کہ آپ کھلانے والے نہیں ملتے تو ایک جگہ رکھ دیا گیا پلیٹے رکھ دیا گیا بھئیہ لو نکالو جتہ ہے کھانا ہے کھاؤ ٹہل ٹہل کے کھاؤ جیسے کھاؤ کھانے سے الگ نہیں ہو سکتے انداز بدلا جا سکتا ہے بہت ہونیا گئی نا کھانے سے جدہ نہیں ہو سکتے یہی حال پانی کا ہے کبھی ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ دریاؤں سے پانی پیتے تھے پھر کونے سے نکالنے لگے پھر صاحب ہینڈ پم ہو گئے پھر صاحب ڈیپ ویل ہو گیا اس کے پاس نہیں وہ بھی گھڑ پڑ ہے تو ایکوا گارڈ لگنے لگا منرل وارٹر ہو گیا انداز بدل سکتے ہیں پانی سے الگ نہیں ہو سکتے تو اب یہ پہلا مقدمہ ختم ہوا کہ ہمارے اندر دو جمبے ہیں ایک ذاتی ایک ارزی ذاتی جس سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکیں ارزی جس سے اپنے آپ کو جدہ کر لے جائیں لیکن ذاتی جس سے الگ تو نہیں ہو سکتے نہج بدلا جا سکتا ہے انداز بدلا جا سکتا ہے یہ ایک اب آئیے دوسرا صلوات برمحمد وآلہ اسی طریقے سے ہر انسان جیسے ذاتی ارزی کیا نا وہیسے ہر انسان اس میں جتنے لوگ بیٹے ہیں سب کو اللہ نے دو صفتیں دی ہیں اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت صلوات برمحمد وآلہ ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت کوئی آدمی اس مجمع میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم کو کسی سے نفرت نہیں ہے نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سو کسی سے محبت نہیں ہے میری سمجھ میں کبیر داس کا شعر آج تک نہیں آیا کہ وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کبیرہ کھڑا بزار میں مانگے سب کی خیر نہ کہہو سے دوستی نہ کہہو سے بہر یہ ممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے اس شعر کوئی واقعی مفہوم ہو ہم کو سمجھا دے گا تو میرے علم میں اضافہ ہوگا لیکن میری سمجھ میں آج تک یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا یا وہ کہتے ہیں اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کیا ہر محبت اچھی چیز ہے کوئی دل ایسا نہیں ہے جو محبت سے خالی ہو کوئی دل ایسا نہیں ہے جو نفرت سے خالی ہو حتیہ وہ دو سال تین سال کے بچے جن کو محبت کی ہجے نہیں معلوم ہے جن کو نفرت کی اسپیلنگ نہیں معلوم ہے ان کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے ان کا دل بھی نفرت سے خالی حتیہ جانور کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے یا ہے کوئی اس میں تو ہاتھ اٹھا دے نہ کہہو سے دوستی نہ کہہو سے بہر ہم کو کسی سے محبت نہیں ہے ممکن نہیں ہے جیسے یہ دل ہے نا بغیر آکسیجن کے نہیں دھلک سکتا نا ویسے ہی دھلک ہی نہیں سکتا بغیر محبت کے دھلک ہی نہیں سکتا بغیر نفرت کے دل کچھ ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ بغیر نفرت کے بغیر محبت کے تو اب ہر چھوٹا ہو بڑا ہو جاہل ہو عالم ہو شہری ہو دیاتی ہو مرد ہو عورت ہو سب کے اندر جذبہ محبت بھی ہے اور جذبہ نفرت بھی ہے ہم نے کہا دو پہلوں ہیں ایک ذاتی اور ایک عرضی ذاتی جس سے اپنے آپ کو علاق نہیں کر سکتے تو یہ جو محبت کا جذبہ ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے یہ جو نفرت کا جذبہ ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے یہ ذاتی ہے کھانے پینے کی طرح یا عرضی ہے گھٹکے سگریٹ کی طرح سے اگر عرضی ہے تو کبیر داس والی بات صحیح ہو جائے گی کہ صاحب نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے محبت لیکن اگر ذاتی ہے تو مر سکتا ہے آدمی محبت سے الگ نہیں ہو سکتا مر اس کو لٹا دیجئے بھئی سلا دے سلا دے سلا دے سلاوات بر محمد وعا تو اگر ذاتی ہے تو مر سکتا ہے محبت سے الگ نہیں ہو سکتا مر سکتا ہے انسان نفرت سے الگ تو اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے آپ سب محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو کہ چاہے محبت کا جذبہ ہو چاہے نفرت کا جذبہ ہو کھانے پینے کی طرح ذاتی ہے الگ نہیں ہو سکتے تو تیہ ہو گیا کہ ذاتی ہے الگ نہیں ہو سکتے تو ایک بات ذاتی میں کہی گئی تھی کہ جدہ تو نہیں ہو سکتے نہج بدل سکتے ہیں ہے نا تو اگر محبت ذاتی ہے نفرت ذاتی ہے جدہ تو نہیں ہو سکتے نہج بدل سکتے ہیں انداز بدل کیا مطلب کہ محبت سے تو الگ نہیں ہو سکتے نفرت سے تو الگ نہیں ہو سکتے لیکن یہ تو تیہ کر سکتے ہیں کہ کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں سلوہ درمہم یہ تو تیہ کر سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہمیں محبت اچھی چیزیں سب سے کرو نفرت نہیں ہے کسی سے نفرت مت کرو کہ یہی تو سب سے بڑی بھول ہے نہ ہر محبت اچھی ہے نہ ہر نفرت بری ہے کہیں نفرت ابھی سمجھاتا ہوں میں آپ کو کہیں نفرت اچھی ہے محبت بری ہے کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے یہ بتائیے سر دوستی نفرت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ محبت کی بنیاد پر محبت کی بنیاد پر قرآن سے پوچھئے آپ ارشاد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے قیامت میں دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور بچارے افسوس کر رہے ہوں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ایک آش فلا صاحب سے دوستی نہ کی ہوتی تو اگر دوستی اچھی چیز ہے محبت اچھی چیز ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا قرآن کے روح سے کہ دوستی پشتاوے کا سبب ہے پشتاوے کا یا اور بھی آیت ہے بہت سی چیزیں ہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے شر ہے یہ قرآن کے آیت ہے بہت سی چیزیں ہیں تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے تو یہ دو آیتوں سے کیا سمجھ میں آیا محبت شر ناپسندیدگی خیر دوستی پشتاوے کا سبب یہ ہو گیا نا اب ایک قصہ سن لیجئے سالہ نو کے بعد تو گاڑی مجلس بہت ٹھیک نہیں ہے نا تو ایک قصہ سنیے تاکہ بیدار ہو جائے آدمی قوم یا خوراسان یہ میسنگ مجھ سے ہے شگر کے بعد تو اچھے اچھے لوگوں کے جو حالت پتلی ہو جاتی ہے ہماری کیا عوقات ہے تو قوم یا خوراسان صحیح نہیں ذہن میں ہے ایک صاحب چلے زیارت کے لیے پیدل امام جعفر صادق سلام اللہ حضرت کا زمانہ ہے حضرت کی زیارت کے لیے چلے ریتیلے راستے سنگلاک وادیاں چلتے چلتے چپل ٹوٹ گئی اب بیچارے ننگے پاؤں آبلے پڑ گئے چھالے پڑ گئے لیکن بہرحال عشق تھا لے گیا امام تک حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہیں آپ کسی سے بات کیجئے اور کہیں آپ کو تکلیف ہو تو آدمی کرتا بھی رہ گا ہاتھ بھی پھیڑتا رہ گا جی اور فرمائیے کیسے خیریت ہے کیا ماننا کمر میں کچھ تکلیف فطری بات ہے نا وہ بھی بیچارہ اس کے چھالے پڑ گئے تھے آبلے تھے ٹی سے اٹھ رہی تھی تو وہ اپنا ہلکا ہلکا اس پر یوں ہاتھ پھیڑ رہا تھا امام سے باتیں بھی تب تک امام کی نظر پڑ گئی ایک جملہ میں کہوں ہمارے پرنسپل صاحب تھے مرہم تقیل حیدری صاحب اعلاللہ مقامو وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کی نجانے کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں راوی روایت نقل کر سکتا ہے محدث حدیث بیان کر سکتا ہے امام کا لہجہ کون بیان کرے گا کہ کس محبت اب ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے تصور کر سکتا ہے کہ کس پیار سے امام نے پوچھا ہوگا میں نے اپنے اعتبار سے جو سمجھا ہے اس انداز میں کہتا ہوں کہ وہ امام سے باتیں کر رہا ہے آبلوں میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں ہاتھ پھیڑتا جا رہا ہے حضرت سے باتیں کرتا جا رہا ہے امام نے اس سے پوچھ لیا اب لہجہ کیسا رہا ہوگا وہ آپ خود سوچئے کیا ہوا قم سے یہاں تک آنے میں بڑی عذیت ہوئی تم کو وہ تھا عاشق کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس زحمت کی کوئی عقاد ہی نہیں ہے سنیے آپ اب جواب سنیے جیسے ہی یہ کہا اس نے پلٹ کے امام نے فرمایا حل الدین اللہ الحب ہمیں دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے سلوہ آدبر محمد حل الدین اللہ الحب کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز یہ تو صرف ایک بات ہے نا ایک روایت سیم پانچ میں امام سے ہے انہوں نے یہی بات دونوں چیزوں کے لئے کہی ہے فرماتے ہیں حل الدین اللہ الحب والبغض کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے اب آپ بتائیے وہ آیتیں یہ قصہ یہ دونوں روایتیں آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہر محبت اچھی ہے نہیں نا کیا آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہر نفرت بری ہے تو تیہ ہو گیا یہ دس منٹ میں کہ کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے کہیں محبت بری ہے نفرت اچھی ہے آنکھ بند کر کے نہ آپ سب سے محبت کر سکتے ہیں نہ آنکھ بند کر کے آپ سب سے نفرت کر سکتے ہیں اللہ نے دل ایسا بنایا ہے کہ بغیر محبت کے دھڑک نہیں سکتا بغیر نفرت کے دھڑک نہیں سکتا تو بغیر محبت کے تو زندہ نہیں رہیں گے بغیر نفرت کے تو زندہ نہیں رہ سکتے لیکن یہ تو تیہ کر سکتے ہیں کہ کون سی محبت ایمان ہے کون سی محبت کفر ہے یہ تو تیہ کر سکتے ہیں صلوہ حدر محمد وعا اب جب یہاں تک آپ آگئے تو اس کو یہی چھوڑ دیجئے اب ہم کو تلاش کرنا ہے کہ بغیر محبت کے تو رہ نہیں سکتے بھئی یہ دیکھنا ہے کون سی محبت ایمان ہے اور کون سی محبت کفر ہے کون سی نفرت ایمان ہے اور کون سا بغض کفر ہے یہ تو تیہ کریں گے نا اچھا بغس پر بات ہی نہ کریں رات کے سارے نو بجے کے بعد محبت جب تیہ ہو جائے گی کہ کس کی محبت ایمان ہے تو مقابل سے نفرت خود بخود ایمان بن جائے گی پہلے اسی پر بات ہو جائے صلوہ حدر محمد وعا قرآن مجید میں ایک آیت ہے نیکی کے بارے میں سر قرآن میں جو نیکی کی جزا ہے وہ کوئی ایک چیز نہیں بیان کی قرآن میں مختلف ثواب ہے کہیں ہوتا ہے من جاہا بِالْحَسَنَتِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْفَالِهَا جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے دس دیا جائے گا تو نیکی کے کتہ ثواب ہوا ایک کے بدلے دس کہیں کہا جاتا ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس میں سات بالیاں ہوں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں کہتا ہوا سر سات سو نا تو کہیں نیکی ایک کا بدلہ ایک کہیں نیکی ایک کا بدلہ دس کہیں نیکی ایک کا بدلہ سات سو قرآن کہتا ہے اسی کے آگے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَنْ يَشَا اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا بھی ڈبل کر دیتا ہے تو اب نیکی کا بدلہ کتہ ہوا سر چودہ سو ایک کا ایک ایک کا دس ایک کا سات سو ایک کا چودہ سو تو قرآن میں تائے نہیں ہے کہ کس نیکی کا دس ہی ملے ایک نیکی مگر ایسی ہے صلوات در محمد تو معین ہوا نا کہیں ایک ہے کہیں دس ہے کہیں سات سو کہیں چودہ سو ہے ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ میاں نے نیکی کا ثواب کیا دیں گے وضاحت نہیں کی ہے وہ آیت یہ ہے اسی طرح کیے سیم وہ تھا نا مَنْ جَعَبِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْسَالِعَ سیم مگر یہ عشر کی جگہ بدل گیا جملہ مَنْ جَعَا اب جملہ سنیے بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْحَا جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے اب نہ کہا گیا ایک کا بدلہ ایک نہ کہا گیا ایک کا بدلہ دس نہ کہا گیا ایک کا بدلہ سات سو نہ کہا گیا ایک کا بدلہ چودہ سو کیا کہا گیا مَنْ جَعَا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْحَا جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بہتر عجر دیا جائے گا ایک اور دوسرا بھی ہے جو اور نیکیوں کے لئے نہیں کہا گیا وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذِنْ آمِنُونَ اور یہ لوگ کون لوگ جو نیکی لے کے آئیں گے قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے تو دو ثواب ہو گئے نیکی لے کے آو گے جیسی نیکی اس سے بڑھیا دیں گے دو قیامت کی دہشت سے بچے رہو گئے یہ تو ہو گیا نیکی کا میٹر اب برائی کے معاملے میں آئیے برائی کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ من جاء بالحسنت فلہو عشر امسالح ومن جاء بالسیعت فلا یوجزا اللہ مثلہ اور جو برائی لے کے آئے گا جیسی برائی ہے اس سے بڑھ کر کے سزا نہیں ہوگی سیم وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا یہاں تو یہ ہوا نا کہ برائی ایک کا بدلہ ایک بلکہ جیسی برائی ویسی سزا کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی مگر یہاں برائی جو آئی ہے وہاں دوسرا انداز ہے جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر عجر دیں گے قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةِ فَقُبَّتْ وَجُوهُمْ فِي النَّارِ اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی خاص نیکی اور برائی ہے صلوہ عدبر محمد اس نے کہاں نیکی کے لیے کہا گیا دس سات سو چودہ سو یہاں نیکی کے لیے کہا گیا جیسی نیکی اس سے بڑھیا قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے برائی کے لیے کہا گیا جیسی برائی ویسی سزا ایک ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا یہاں کہا گیا برائی لے کے آگے سیدھے جہنم میں جاؤ گے تو سوچنے والی بات ہے یہ اللہ میں کیا فرما رہے ہیں یہ کون سی نیکی ہے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا وہاں کہہ رہے ہیں آپ کے برائی ایک کا بدلہ ایک ظلم نہیں ہوگا یہاں کہہ رہے ہیں برائی لے کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی عام نیکیوں سے ہٹ کے ہے اور یہاں جو آیت میں برائی ہے عام برائیوں سے ہٹ کے ہے اگر وہی تلاش لیں کہ یہ اشپیشل نیکی کون سی ہے مجلس تمام ہے سلوہ حدبر محمد اب جلدی جلدی آئیے نماز نیکی ہے روزہ حج زکاة ماں باپ کی خدمت ذکر اہل بیت نیکی ہے نا وسیع حسن صاحب مر گئے الٹی سیدھی سہی نماز ہے روزہ بھی ہے حج بھی اللہ کا شکر ہے کر لیا سرکاریہ سہی ہے بتی اوقات تو نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ جاتے سر سمجھے آپ حج بھی کر لیا سمجھ گئے آپ الحمدللہ بھی بٹوارہ نہیں ہوا ہے اتنا پیدا ہو جاتا گے ہوں وغیرہ کہ زکاة بھی واجب ہو ہی جاتی ہے تو زکاة بھی ہے اببہ ناراض ہو کے نہیں گئے امہ زندہ ہے ابھی بھی وہ خوش ہیں دعائیں دیتی ہیں وسیع صاحب مر گئے تو یہ سب نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں کہاں جانا چاہیے ان کو دہشک نہیں ہونی چاہیے بات جنت کی نہیں کہ یہ قرآن ہے نیکی لے کے آوگے اس سے بڑھیا دیں گے دوسرا وَهُمْ مِنْ فَزْعِ وَمَئِذِنْ آمِنُونَ قیامت کی دہشت سے بچے رہو گئے تو وسیع صاحب مر گئے نماز روزہ حج زکاة سب کچھ ہے ان کو قیامت کی دہشت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے ٹھیک لیکن سلوات ورمحمد آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہوتے نا تو دو چار شیر آپ کو بھی پڑھوا دیتے مدر لیٹ ہو گئے آپ کیا بتائیں سلوات ورمحمد آدھا نہیں نہیں ہی بہت غزب کے شاعر ہیں ماشاءاللہ ہم تو چلے گئے تھے اٹھ کے پڑھا ہوگا جنہوں نے قلبِ صادق صاحب قبلہ کی سلسلے سنا ہوگا بہت غزب کے شاعر ہیں اللہ ان کو توفیق دے انشاءاللہ سلوات ورمحمد خوب تو اب وسیع صاحب مر گئے نماز روزہ حاج زکاة سب کچھ ہے قیامت کی دہشت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے اچھا ایک بات بتائیں یہ آیت اہلِ بیت کے لیے تو ٹھیک ہے یزید و فرعون و نمرود کے لیے بھی ٹھیک ہے کیا مطلب کہ اہلِ بیت کیا نیکیاں ہی نیکیاں کوئی برائی ہے ہی نہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے یزید و فرعون و نمرود برائی ہیں ہی برائی آئیں کوئی نیکی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کا کیا ہوگا کچھ کھٹا کچھ میٹا والے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے ماں باپ کی خدمت بھی ہے ادھر بھی ہے اور ادھر کس کا شعر ہے خلاف اشارہ کبھی شیخ ٹھوکتا بھی نہیں مگر اندھیر اجالے میں چھوکتا بھی نہیں تو یہ وسیزہ اب کیا ہوگا جو اندھیر اجالے میں چھوک گئے ہیں اب ہم کہے آدھی آیت کہتی ہے اس کو دہشت نہیں ہونا چاہیے آدھی آیت کہتی ہے برائی تو آئے ڈالو جہنم میں جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی تو پالنے والے یہ کیا ہوگا جواب قرآن سمجھنا سیکھو یہ تم نے لکھنو میں پڑھ رہے ہو آج صبح جو ہے وہ مجلس تھی وہ شیرمال بٹی تھی کہنے کہ مولانا شیرمال رکھ لیجی میں نے دیکھا اس میں آٹھ دس تھی میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آئی کہتی ہے وہ شیرمال رکھ لیجی میں نے کہا مطلب میں نے شیرمالیں کہیے سمجھ گیا تو اب لکھنو میں یہ نماز روزہ حاج زکاة یہ سب کیا ہے نیکی کیا سر یہ نیکی ہے نیکیاں جھوٹ چوری دغابازی یہ سب کیا ہے برائی ہے کہ برائیاں دیکھیں ہم اور آپ سنگلر کی جگہ پلیورل بول سکتے ہیں پلیورل کی جگہ سنگل واحد کی جگہ جمع جمع کی جگہ واحد ہم آپ بول سکتے ہیں کیا قرآن میں یہ بات ممکن ہے کہ واحد کی جگہ جمع بول دے اور جمع کی جگہ واحد بول دے اگر قرآن کا مقصد یہ ہوتا کہ نماز روزہ حج زکاة یہ سب جو کچھ لے کے آوگے قیامت کی دہشت سے بچے رہوگے تو قرآن کو جو ہے وہ پلیورل یوز کرنا چاہیے تھا قرآن کو کہنا چاہیے تھا منجاہ بالحسناتے جو نیکیاں لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا ومنجاہ بسیعاتے جو برائیاں لے کے آئے گا وہ ہودے مو جہنم میں جائے گا اور ایسا نہیں قرآن نے جو ہے وہ پلیورل یوز نے ان الحسنات یوزہ بن السیاد جمع استعمال ہوا ہے قرآن نے کیا کہا منجاہ بالحسنات جو نیکی لے کے آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی آئے سلوہ در محمد ان ساری برائیوں میں کوئی ایک بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارامت ہو گئی نا بات اب اس کو پھر یہیں چھول دی اب تیسری چیز اور مجلس تمام تفسیر کی بڑی قسمیں ہیں تفسیر حدیث کے ذریعے تفسیر لغت کے ذریعے تفسیر فلسفے وغیرہ کہیں حدیث کہتے ہیں مغذوب سے مراد یہود ہیں ذالین سے مراد نصارہ ہے بات ختم ہوگئی تفسیر ہوگئی ایک طریقہ تفسیر قرآن ہے القرآن یفسروا بعدہ بعدہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے تفسیر کرتی ہے یہاں ہم نے ایک آیت پڑھی نہیں سمجھ میں آیا ہے مثلا ارشاد ہوتا ہے لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے پاک لوگوں کے تو کتنے ہم لوگ ہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بغیر وضو کے چھو لیتے ہیں نہیں چھو لیتے ہیں یا نان مسلم پکڑ لیتے ہیں نہیں پکڑ لیتے ہیں تو پھر قرآن کیا مطلب ہوا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ یہاں مس کے چھونے کا نہیں ہے پھر کہ یہاں چھونے سے مراد ہے مفہوم حقیقی تک پہنچنا درد کرنے کے معنی میں ہے یا آمس تو اگر درد کرنے کے معنی میں ہے تو پورا غسل کر کے جائیے آپ خوب پاک ہو کے جائیے آپ وضو کر کے جائیے سمجھ میں آئے گا ہمارے آپ کے قرآن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عام جو ہے وہ پاک مراد نہیں ہے عام تاہر لوگ مراد نہیں ہیں کہ پھر اب یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لا يمسہو اللہ المطاہرون یہ پاک لوگ کون ہیں اب ٹنشن ہے آگے پہنچے سورہ احزاب میں وہاں ایک آیت نظر آ گئی دونوں کو ملا کے پڑھ لیا پانی ہو گئی بالکل انما یرید اللہ لیدھبا انکم الرجس آہل البیت ویطحرکم تطہیرہ اب دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھئیے بات کلیر ہے کہ نہیں کہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے آل محمد کے تو ایک طریقہ تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی آیت ایک کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے اب آئیے یہاں کیا کہا ہے قرآن نے من جاہ بالحسنہ جو نیکی لے کے آئے گا فلاہو عشر و امسالحہ والی بحث نہیں ہے ہم کو تلاش کرنا ہے سنگلر ایک شرط سنگلر حسنہ تو مل جائے گا من جاہا ہے قرآن پڑھی لیکن بات یہ نہیں ہے ہم کو ایسا حسنہ ڈھوڑنا ہے قرآن میں کہ جس کا سواب بسائیڈ نہ ہو مل تو جائے گا من جاہ بالحسنت فلاہو عشر و امسالحہ جو نیکی لے کے آئے گا ایک کے بدلے دس دیا جائے گا لیکن یہاں قرآن نے کیا کہا جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیں گے تیہ نہیں ہے اب اگر قرآن میں کہیں سیم لفظ حسنہ مل جائے اور سواب تیہ نہ ہو دونوں کا ملا لیجئے تیہ ہو جائے گا کہ مراد کیا ہے کیا ہے کہیں کہ وہی آئے جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهَا جَرَنِ اللَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى کہ یارے تو بہت سنی ہم نے ہم نے کانٹینیویشن پوری پڑھئے آپ پوری کیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنَةً پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو رسالت کی حجرت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے سوائے قربہ کی محبت اس کے بعد وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً اور جو نیکی کا مرتقب ہوگا سوابتہ نہیں ہے نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنَةً ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دے جائیں گے تو یہاں اس آیت سے کیا تیہ ہوا کہ مودتِ اہلِ بیعت نیکی ہے اس آیت کو لے جائیے وہاں رکھئے نیکی لے کے آوگے اس سے بڑھیا دیں گے سوابتہ نہیں دونوں آیتوں کو ملایا تو سمجھ میں آیا یعنی مودتِ اہلِ بیعت وہ نیکی ہے کہ جس کا سوابتہ نہیں ہے جیسی نیکی اس سے بڑھیا عجرت اور قیامت کی دہشت سے بچے رہو گیا سلام آدھر محمد وآل یہاں تک تو آپ آگئے قرآن کے اعتبار سے ہم کو جو سکھایا گیا اور پڑھایا گیا روایات کے سلسلے میں کہ دیکھو راوی مت دیکھو قرآن سے ملاو اگر قرآن سے ٹیلی کر جائے چاہے جیسا حلقہ پھل کا راوی ہو اس کو ایکسپ کرلو اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو چاہے جتا بڑا روایت کرنے والا ہو ہم قرآن کے اگینس نہیں بول سکتے لہٰذا وہ روایت قابل قبول نہیں ہے اب جو میں نے آپ کو تقریباً پائیں تیس منٹ میں یہاں لے آئے کہ محبت اہل بیت کیا ہے حسنہ نیکی قرآن سے تیہ ہو گیا نا محبت اہل بیت حسنہ اب اگر اس لفظ کے ساتھ کوئی حدیث آ جائے اور کسی کی محبت کو حدیث کہیں کہ حسنہ ہے تو راوی ڈھوڑنے کی ضرورت ہے قرآن سے ملال ہو قرآن تو پہلے ہی سے کہہ رہا ہے تو پکی ہو کہا ہے کہیں میں نے کہا صاف چھٹے امام فرماتے ہیں حب علی حسنت لا یضر معاہ سیع علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی وَبُغْضُ عَلِيِنْ سَيِّعَاتُونَ اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے کوئی نیکی کام اب سمجھے کہ جو برائی لے کے آئے گا عودے مجھہنم میں ڈال دیا بنیاد دین عشق ہے بنیاد دین محبت ہے اس دنیا کا وجود بھی عشق کی بنیاد پر ہے آج اس کی بقا بھی عشق کی بنیاد پر ہے لولا کیا عشقی تو ہے لما خلقت الافلاک آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا نہ کرتا اور دوسری طرف حدیث کہتی ہے لولا الحجہ لساخت الارض اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو اس کائنات کا وجود بھی عشق کی بنیاد پر اس کائنات کی بقا بھی عشق کی بنیاد پر تہازہ ہر عمل سے پہلے محبت کرنا سیکھئے ہر عمل سے پہلے عشق کرنا سیکھئے نماز پڑھئے تو عشق کے ساتھ روزہ رکھئے تو عشق کے ساتھ حج کیجئے تو عشق کے ساتھ بغیر عشق کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے ایک سیکنڈ اور بس عشق کس کو کہتے ہیں محبت کس کو کہتے ہیں نعرے حیدری بڑے مولائی ہیں بہت نعرہ لگاتے ہیں بڑا مولائی آدمی چاہے نماز ایک وقت کی نہ پڑھتا ہو سوال یہ نہیں یہ بہت ضروری ہے بنیاد ہر چیز کی محبت ہے لیکن محبت کے اپنے تقاضے ہیں میں دیاتی آدمی ہوں پڑھا لکھا بہت ہو نہیں تو مثال مثال سے کام چلاتا ہوں اور بچوں کے لئے آسان بھی ہو جاتا ہے تو صاحب انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا سمجھ گئے آپ اور وہ آخری اور تھا سر مسئلہ مجھ میں دیکھتا نہیں مجھ کوئی آدمی نے ایک اپکر کی بات ہے یہ گڑھنے کے لئے بات سمجھانے کے لئے گڑھ لیا انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا آخری اور تھا کتنا چھے گیند ہوتی ہے نا ایک اور میں اور چھے رنباقی تھے تب تک بغل میں جو ہے وہ دادی اممہ لیٹی تھی بھولا چھاپ کھاتی تھی نہیں یہ بیٹا پوتے سے کہنے لگی ذرا دمباکو لیا ہو جا رہے ہیں ارے پاپ لویا آؤٹ ہو گیا اب اور ٹینشن بڑھاو نا ان کو تب تو دس پندرہ منٹ لگے گا کہنا آنا جانا ہے اے بیٹا ذرا ختم با ارے جا رہے دادا تب تک لڑکا آ گیا کیا بات ہے اممہ لڑکا پتا نہیں کیسا ہے اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں تم باکو لادوں سنتے ہی نہیں ہے کہا اممہ میں موجود ہونا بیٹا موجود ہے لا میں لاتا ہوں گئے لاکے رکھ دیا بات ختم ہو گئی ایک دو مہینہ گزر گیا اس کے بعد صاحب پتا چلا کہ آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی یہ لکھنو میں اور فلاں اسٹیڈیم میں انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ ہے پانچ سو روپے اس کے ٹکٹ کا ہے کیا بولتے ہیں اس کو فیس ہے کون دے گا اببہ دیں گے نہیں اور ددہ کی پرسوں پنشن آئی ہے سمجھے آپ اور کل ہی بڑے بھائی سے جو ہے پانچ ہزار نکلوایا ہے اب جا کے پیر دوانا شروع کیا اے ددہ چاہتے ہیں آپ کو ددہ بڑی محبت ہے آپ سے کچھ دیر تو ہے کم بخت کہیں گے بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے اے ددہ آپ کیا پتا ہم آپ کو کتہ چاہتے ہیں ددہ کے جواب کیا ہے یہی چاہتے ہو چاہتے ہوتے ہمارا لڑکا نہ ہوتا تمباکو نہ آتی چاہتے ہوتے ایک زبان کاتا دوڑ گئے ہوتے کچھ سمجھ میں آیا یہ ددہ اس زمانے کے جب مکتب نہیں تھا جب اسکول نہیں تھا ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ علیف گول ہوتا ہے کہ لمبا ہوتا ہے لیکن اس ددہ کوئی پتا ہے محبت دعوے کا نام نہیں ہے محبت اطاعت کا نام ہے سلوہ در محمد وعا عشق دعوے کا نام نہیں ہے عشق فرما برداری کا نام ہے عشق اطاعت کا نام ہے میرے بھائی آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میرے بچوں میرے بھائیوں کسی کے بہکاوے میں مات آؤ جتنا یہ لوگ چاہتے ہیں نا اتنہ ہی یہ لوگ چاہتے یہ بھی ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کہیں سے گڑھوڑ نہ ہوں سمجھ رہے ہیں وہ کون تھا جس کا ہاتھ کٹ دیا تھا چوری کی بنیاد پر نام کیا تھا اس کا راوی کا تو یاد ابن کوہ اس نے نقل کیا اس آدمی کا چوری کر لیا پہنچ گیا مولا چوری کیا مولا ہوں کٹ دیا ہاتھ کٹ دیا اس کے بعد جو ہے ہاتھ واتھ انگلی لے کر کے چلے جائے وہ تو کسی نے پوچھ لیا صاحب کس نے ہاتھ کٹا وہ لگت تعریف کرنے ہو یاسوب سب یاد بھی نہیں ہم کو یاسوب الدین اور کیا پورے فضائل مولا کے شروع کر دیا تب تک کسی نے کہا کہ مولا اس کا ہاتھ کٹ دیا آپ نے انگلیاں اس کے بعد وہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے کہ بلالاؤ سمجھ گیا بلالاؤ بلوایا انگلی رکھی کچھ پڑھا انگلیاں جوڑ گئیں تو یہ کر تو دیں گے مگر سزا بھی دیں گے اس کو مت بولی سمجھ گیا ایک صاحب تھے نجاشی نام تھا ان کا شاعر تھے کیوں آگا کوفے میں شاعر شاعر لوگ تہور بھی وہ ہے نا پی لیا انہوں نے رمضان میں مولا کو پتا چلا اندھو جا کہ ہم تو شاعر ہیں اور ہماری ایک شخصیت ہے اور حلی کے چاہنے والے ہیں پلوایا بیس کی جگہ چالیس کھوڑا پڑا اور رات بھر جیل میں ڈا دیا اب صاحب دوسرے دن جب صبح چھوٹ کے نجاشی صاحب نکلے بہت کھلا یار کہ ہمارے ساتھ عشاء ہو گیا کہلنے کے صاحب شراب پینے ایک سزا بیس کھوڑا ہی چالیس کیوں امام نے فرمایا کہ بیس تو شراب کی اور بیس رمضان کی احانت کی تو آپ سوچئے کہ اگر مولا آج ہوں شراب نہ سہی الحمدللہ کہ نہیں پیتی ہماری قوم اس کو پتا ہے کہ شراب یزیدیت کی پہچان ہے حسینیت کی نہیں ہے لہٰذا شیعہ ہو کے تو شراب پی ہی نہیں سکتا لہٰذا اس پر ہم کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر شرابی ہے واقعی تو شیعہ گھر میں پیدا ہوا شیعہ نہیں ہے لیکن ایک بات آپ دیکھ لیے آج اگر امیر المومنین کی حکومت ہو جائے ابھی کوئی حساب پڑھ رہے تھے نا آپ ہی پڑھ رہے تھے شاید امام دشریف لیا ہے اور شراب تو نہیں پی سکتے آپ شیعہ ہیں لیکن روزہ بھی نہیں رکھ پاتے ہم لوگ بہت سے سموزہ کھاتے پکڑے جائیں بیس کھوڑا پڑے گا کی نہیں پڑے گا یا ماف کر دیں گے امام کے یار تم جو ہے ہمارے صاحب بیاز ہو تم ہمارے ذاکر ہو میرے جد کے مسائب پڑھتے ہو تمہارے لیے چھوٹ ہے اس کو دماغ سے نکال دیجئے دوسرے کا معاملہ بھئی شریف لوگ ہے نا دو لڑکوں میں لڑائی ہو گئی اس میں آپ کا بھی بیٹا ہے سامنے آئے آپ کس کو آپ اگر شریف ہیں دونوں کی پاس کس کو ڈاٹیے گا دوسرے کے لڑکے کو یا اپنے لڑکے کو آئے آدمی اپنے لڑکے کو ڈاٹتا ہے نا تو ویسے ہی مولا کا بھی حالویہ اپنوں کو زیادہ صدارنے کی کوشش ان کی ہو دیے دوسروں کے مقابلے سلوہ آدبر محمد مات آئیے بہکائے میں مات آئیے بہکائے میں اہلِ بیت جانتے ہیں آپ درد ہیں ان کا کہتے ہیں کہ تمہارے آمال ہم سے جوڑ کے دیکھے جاتے ہیں یہ جملہ ہے میں بھی سناتا ہوں تمہارے آمال ہم سے جوڑ ہمارا لڑکا خدا نقاستہ ابھی شراب پینے لگے تو اور کسی کے لئے نہیں ہوگا وزیز صاحب لڑکا شرابی ہو گیا تو وزیز صاحب سے کیا مطلب ہے دنیا کے لگے شراب پیتے ہیں وزیز صاحب کیا خاص بات ہے کہ اللہ مولانا ہم امبر میں مجلزیں پڑھتے ہیں اپنا لوگا نہیں صدار پائے ہے نا تو عمل ہمارے لڑکے کا مگر ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے ویسے ہی امام فرماتے ہیں تمہارے عمال کو ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے ہماری عزت کا خیال رکھنا ہماری آبرو کا خیال رکھنا حصول کافی میں روایت ہے حضرت فرماتے ہیں کہ تم مومن ہو متقی ہو پر حزگار ہو نکلتے ہو محلے سے لوگوں کے انگلیاں اٹھ جاتی ہیں حضا جعفری حضا ادب جعفر یہ ہے جعفری یہ ہے جعفر صادق کا ادب امام فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے خوش آم ہوتی ہے یہ اس کا ہے نا اگر واقعی تو ہم اپنے مولا کو خوش کرنے جائیں گے اور تم چور تم بدماش تم اچکے تم غاسب تب بھی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں حضا جعفری حضا ادب جعفر یہی ہے جعفری یہی جعفر صادق کی تمیز ہے برا تم کو کہا جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں فَدَّقَلَ عَلَيَّ بَلَاؤُ تکلیف ہم کو ہوتی ہے میرے بچوں گھر جا کر کے بیٹھ کے سوچنا کہ اگر ہمارا عمل ان سے وابستہ ہے تو ہم اپنے عمل سے امام کو خوش کر رہے ہیں یا امام کو تکلیف پہچا رہے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں بَلِّقْ مُعَاشَرَ شِعَتْنَا كُونُوا لَنَا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنَا ہمارے شیعوں کو ہمارے پیغام پہنچا دو بھئیہ ہمارے لئے عزت کا سبب بننا ہمارے لئے زلت و رسوائی کا سبب مد بننا تو آپ دوسروں کے چکر ہونا پڑھئے خود بیٹھ کے دیکھئے آیا ہمارے عمل سے امام کی عزت بڑھ رہی ہے امام کلتائی لوگوں کے جملے اس طرح کے ہیں کہ حازہ جعفری یا ہمارے عمل کی وجہ سے امام کو بھی کہا جا رہا ہے خالی محبت کے دعوے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن ممبر سے پھینکنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا میں دعا کرتا ہوں آپ مومن لوگ ہیں آمین کہہ دیجئے شاید خدا سن لیں یا اللہ یا اللہ ہم سب کو توفیق اطافرما ہم کو ایسا بنا دیں آل محمد کے لئے عزت کا سبب بنیں اولاد رسول کے لئے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بنیں اللہ اکبر کہے کے لئے امام حسین علیہ السلام کو شوق تھا جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنے کا امام حسین علیہ السلام کو اچھا لگ رہا تھا جوان بھائی کے سرانے تڑپنے کا خود فرمایا انی خرشت لطلب الاسلام فی امت جدی میں نکلا ہوں نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لئے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے میں اس لئے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں برائیوں سے منع کر سکوں اللہ اکبر اسی مقصد کے تحت میرے مولا کرولا آئے ایک ایک کر کے سب چلے گئے ایک وقت وہ آیا جب میرا مولا تنہا ہے بس تمام کر دی میں نے میرا مولا تنہا ہے میرا مولا اکیلا ہے روایت کہتی فَنَوَرَ يَمِينًا وَشِّمَالًا امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے یہی تو میرا نیس نے بھی کہا ہے نا نا آسرا تھا کوئی شاہِ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو میدان آئے لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا روایت کہتی ہے آگا گھوڑے سے زمین پر آئے پوری روایت تو پڑھی میں نے کتاب میں شروع کا اتنا سا جملہ آگا جو میں ابھی تک نہیں پڑھ پایا کہیں احمد حسن ساقبلہ یہ واقف ہیں بنارس بڑے عجیب شخصیت ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ان کے پاس آپ پہنچ جائیے نا اللہ غیر یہ کر رہے یہ شیر تم نے سنا یہ روایت سنی کی نہیں سنی یہ حدیث پڑھی کی نہیں اس ٹائپ کے والے دنیا سے کوئی مطلب نہیں تو ایک دن ان کی بارگاہ میں تھے کوئی مجلس پڑھنے گئے تو ملنے چلے گئے تو انہوں نے پوچھا یہ روایت پڑھی نہیں حضور تو اتنا حصہ انہوں نے جوڑا اس میں جب امام گر پڑے ذلجنہ کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر گیا ہے وہ فرماتے ہیں کتنا وفادار تھا ذلجنہ نے اپنی لجام دانتوں میں دوائی اور بار بار لاکے امام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا مطلب سمجھے آپ جانور ہے نا اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا ہے نا میں جہاں تک سمجھا ہوں شاید اس کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے تو میں دوڑ کے کسی طرح ان کو زینب تک پہنچا دیا بس دو بینا اتنے میں اس منعون ابن الساد نے کہا پکڑنا اس گھوڑے کو فَإِنَّهُ مِنْ جَوَادِ رَسُولِ اللَّهِ یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے گھیر لیا یزیدی فوج نے جانور نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا پہلے جو میرا متعلقہ تھا اس میں پڑھا تھا میں نے چالیس اس محرم میں ایسی کتابیں پلٹنے لگے تو وہ سترہ دکھائی دیا سترہ بھی کم نہیں ہے روایت کہتی یزیدی فوج نے گھیر لیا پکڑنا چاہتے ہیں جانور نے اپنے انداز سے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا سترہ یا چالیس یزیدیوں کو ہاتھ پیر سے مات ڈالا کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا آخر آجیز آکے ابن ساد نے کہا کہ جانے دو چھوڑ دو دیکھیں کیا کرتا ہے اب تاریخ کا جملہ یہ ہے فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے تو یہ دوڑتا دوڑاتا پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہو جیسے یہ ہوا کہ ہٹ گئی ہے فوج جہاں تھا پھر بھاگ کے امام کے پاس آ گیا سنیے اور تمہار پھر بھاگ کے امام کے پاس آ گیا لیکن جانتے ہیں اب کی لجام نہیں رکھ رہا لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ یہ سوار نہیں ہو پائیں گے لہٰذا اب جو آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ اپنی زلفوں کو کاکل کو یا شاید پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا ویسے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا آن کے ہنہنا شروع کیا جزاکم ربکم ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا لیکن امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جانور کیا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہنینہ رہا ہے امام نے بتایا کہ وہ کہہ کیا رہا تھا اپنی لینگویج میں پانچ میں امام فرماتے ہیں در خیمہ پہ آیا اور کہہ رہا تھا اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مات ڈالا گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی بی بیاں گھبرا کے نکل پڑی ہیں خدا اس منحوظ بیماری کا خاتمہ کرے اس سال نہیں دیکھا ہوگا آپ نے نہیں ہو پایا لیکن ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آشور کو کہیں اور کسی تاریخ محرم میں ذلجنہ برامد ہوتا ہے دیکھا ہے جب ذلجنہ برامد ہوتا ہے آپ کے ہاں زیدپور میں تو میں نے دیکھا ساتھ محرم کو کیا منظر ہوتا ہے ذلجنہ مردوں کے بعد عورتوں میں بھیج دیا جاتا ہے کبھی توجہ کیے جب یہ ذلجنہ عورتوں میں جاتا ہے تو یہ عورتیں کیسا چیختی ہیں ذلجنہ کو دیکھتے صرف اسی تصور میں کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی جبکہ ان عورتوں میں کوئی زینب نہیں ہے کوئی امہ کنسوم نہیں ہے آپ سوچئے جب گھوڑے کی آواز اندر پہنچی ہوگی بی بیوں کا عالم کیا روایت کرتی ہے بی بیاں خیمے سے باہر آگئے کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہر ڈال دی کچھ آئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کے بین کر رہی ہے کہ تاریخ کہتی اتنے میں ایک چار برس کی بچی آئی کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے باہر اتنا بتا دے حل سو قیابی ہم قتلات شانہ ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا باب پیاسا مارا اسے اعلم الذین ظلموا ایم قلبی انقلبوا انہا اللہ و انہا علیہ راجعون میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دو رہیے مرحوم کے حسال خواب کے نیت سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو والاحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو والاحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَا الْأَحَادِ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وَعَجِّ الْفَرَجَهُمْ وَاحْشُرْنَا مَعَا هُمْ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلسِ عزا کا ثواب مرہوم محمد عالم ابن ولایت حسین مرہوم سید محمد عالم ابن ولایت حسین مرہوم کی روح تک پہنچا دے ایک گناہوں کو بخش دے چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین